موسیقی کچھ زمین تھی جو شیخ اپورا میں تھی اور آج ڈپٹی کمیشنر شیخ اپورا نے اس زمین کی نیلامی کا حکم سادر کر دیا ہے اور نیلامی کے لیے تاریخ بھی مقرر کر دی ہے جو بیس مئی ہے یعنی کہ بیس مئی کو نواز شریف صاحب کی شیخ اپورا کے اندر جو اٹھاسی کنال زمین ہے اس کی نیلامی کی جائے گی اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا ایک معاملے کے اندر مقدمات چل رہے ہیں اور ابھی تک کسی بھی مقدمے کا اس حوالے سے حتمی فی صاحب موجودہ حکومت کے لیے ایک بہت زیادہ پوٹینچل تھرٹ ہیں لہٰذا ان کو سکرو کرنے کے لیے ان کو ٹائٹ کرنے کے لیے یا تو کبھی جاتی عمرہ کی زمین کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نواز شریف صاحب کا گھر جس زمین پر بنا ہے وہ زمین قبضے کی ہے اور کسی صورت میں اس کو کسی بھی وقت گرائے جا سکتا ہے اور گرانے کے لیے وہاں پر کنٹینر بھی لاکے کھڑے کر دیا جاتے ہیں لیکن کچھ زمین موجود ہے یہ اٹھاسی کنال زمین ج اس کا میں نے آپ سے ذکر کیا اس کے لیے یہ تیہ کیا گیا کہ اس کو نلام کیا جائے گا یہ جانے بغیر کہ کیا یہ زمین اس وقت بھی نواز شریف صاحب کی ملکیت میں ہے یا یہ اس کو فروخت کر چکے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ زمین اس وقت نواز شریف صاحب کی ملکیت ہے ہی نہیں اور یہ اس کو فروخت کر چکے ہیں تقریباً ساڑھے سات کروڑ روپے کے عوض اور اشرف ملک نام کے صاحب ہیں جنہوں نے یہ زمین کو خریدا ہے لیکن اب اشرا ملک صاحب اسی حکومتی احتساب کی بھیٹ اس طرح چڑھیں گے کہ وہ عدالتوں کے دھکے کھائیں گے اور یہ بات کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ زمین اب نوازشیل صاحب کی ملکیت نہیں ہے یہ میری ملکیت ہے لہذا براہ کرم اس کی نلامی روکی جائے لیکن اس نکار خانے میں کون سنے گا کس کی آواز بڑا مشکل سمرالہ ہے اور اب اس پر دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں میری اطلاعات کے مطابق اشرا ملک صاحب نے اس معاملے کو اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کیا ہے کہ جنابی میری زمینہ خدا گا واسطے اس کو نہ بیچیں اور آلیڈی وہ اس معاملے کو سیول کورٹ میں بھی لے کے جا چکے ہیں لیکن یہ احتساب ہے اور اس سے احتساب سے ہم کسی بھی طریقے سے انکار نہیں کر سکتے دوسری مثال ہے جو جوید حاشمی صاحب کی جو مسلم لیگ نون کے اس وقت بڑے سینئر ارینم ہیں بزرگ ہیں اور بیمار بھی ہیں لیکن ان کے گھر کو ان کے شادی ہال کو گرا دیا گیا نہ صرف ان کے گھر اور شادی ہال کو گرایا گیا بلکہ ان کی سابزادی محمونہ جوید حاشمی جو خود ایمینے رہ چکی ہیں ان کے سکول اور ان کے شوہر کے پولٹری فارم کو بھی گرا دیا گیا اور اس کے لیے جو عذر تلاش کیا گیا وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ جو تعمیرات ہیں یہ سرکاری زمین پر کی گئی ہیں لہٰذا اس زمین کے اوپر ان کا کوئی حق نہیں ہے یہ تعمیرات غیر قانونی ہیں اور پولیس کی ایک بہت بڑی نفری نے کل صبح اس سارے ایڈیا کو کارڈن آف کر کے اس آپریشن کو پائے تکمیل تک پہنچا دیا یعنی جوید حاشمی صاحب کو سزا دی گئی یہ سزا اس وجہ سے نہیں ملی کہ انہوں نے زمین کے اوپر قبضہ کر کے تو تعمیرات کی تھی ان کو سزا اس بات کی ملی کہ انہوں نے چند دن پہلے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا تھا اور اس ویڈیو پیغام میں کچھ طاقتور شخصیات کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی اور خاصی تنقید ان پر کی تھی جس کی وجہ سے ان کو اس نتیجے کا سامنا کرنا پڑا لیکن اب بھی ان کا ایک اور ویڈیو پیغام آیا جس پر انہوں نے کہا کہ جناب جو مرضی کر لو میں نے جو بات کی تھی میں اس پر سٹینڈ کرتا ہوں اور جوید حاشمی صاحب کے بارے میں تو سب جانتے ہیں کہ وہ تو باگی ہیں اور وہ باگی جس بات پر کھڑا جاتا ہے پھر اس سے پیچھے نہیں اٹھتا اور تیسری مثال جو حکومتی اعتصاب کی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ایک حکومتی اتحادی جماعت کے سربراہ کی ہے میں بات کر رہا ہوں اس وقت سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز علیہ صاحب کی ان کے خلاف نیب نے جو ایک آخری انکوائری ان کے اوپر چل رہی تھی وہ بھی بند کر دی ہے اور نیب نے اعتصاب عدالت کے اندر یہ بیان دیا ہے کہ جناب ہمیں چودری پرویز علیہ کے خلاف کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ملا لہٰذا یہ جو نجائز بھرتیوں کے حوالے سے ان پر الزام لگایا گیا ہے ہم اس الزام کو واپس لیتے ہیں اور اس انکوائری کو اوفیشلی بند کرنے کا ہم نے فیصلہ کر لیا لہٰذا اس پر مزید کاروئی نہ کی جائے جس پر ان کے خلاف جو آخری انکوائری ہے وہ بند ہو گئی ہے اب اس کا کسی میرٹ کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں یہ بات تو بالکل دور کی ہوئے ہے لیکن جو حقیقت ہے وہ صرف یہ ہے کہ اس وقت پنجاب کے اندر جو بزدار کی حکومت کھڑی ہے وہ جن بساکیوں پر کھڑی ہے وہ بساکیوں چودری پرویز علیہ کی بغل میں ہیں یعنی کہ وہ مسلملی کاف کے ووٹوں سے اقتدار میں آئے ہیں اور اگر مسلملی کاف ان سے نراز ہو جاتی ہے کسی بھی معاملے پر کسی بھی وجہ سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت ٹھہر نہیں سکتی پنجاب کے اندر وہ گر جائے گی لہٰذا ان کو چودری پرویز علیہ کے اس چودری پرویز علیہ کے ناز نخرے اٹھانا پڑ رہے ہیں جن کو وہ کسی بھی صورت کسی بھی وقت اپنے ساتھ بٹھانا پسند نہیں کرتے تھے اور ان پر ترہ ترہ کے الزامات لگاتے تھے جب وہ کنٹینر پہ تھے بلکہ جب وہ حکومت میں بھی تھے تب بھی ان کے صاحب زادے کو جنہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا اس حکومت میں آنے کے لئے چودری پرویز علیہ صاحب کی مسلم لی کاف نے اس کے تحت چودری مونس علیہ کو وفاقی کابینہ کے اندر شامل کیا جانا تھا لیکن آج تین سال گزرنے کے باوجود بھی چودری مونس علیہ کو کابینہ میں شمولیت نہیں ملی بلکہ خود چودری مونس علیہ نے بھی اس بات کا اظہار کیا تھا کہ میری جب عمران خان سے ملاقات ہوئی تو مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ عمران خان مجھے اپنی کابینہ میں شامل ہی نہیں کرنا چاہتے بلکہ نہ صرف شامل نہیں کرنا چاہتے بلکہ وہ مجھے سخت ناپسند کرتے ہیں تو ایسی صورتحال کے اندر میرا کابینہ کے اندر شامل ہونا بطور وزیر یہ بالکل ممکن نہیں ہے لیکن پھر خدا کے قدرت آپ دیکھیں کہ انہی پرویز علیہ کے انہی چودری شجاعت حسین کے در پر عمران خان صاحب کو جانا پڑا اور ان سے معافی تلافی بھی کرنا پڑی اور پھر ان کو اس حد تک سپورٹ ایکسٹینڈ کی جس کی میں آپ کو یہ مثال دے رہا ہوں کہ تین انکوائریز ان کے خلاف چل رہی تھیں اور اب اس وقت ان کے پاس کوئی انکوائری نہیں ہے لہٰذا ان کو اس سارے معاملات کے اندر کلین چٹ دے دی گئی ہے یہ ہے حکومتی اعتصاب جبکہ دوسری جانب حکومتی اعتصاب کی ایک اور مثال ابھی آپ کے سامنے آی ہے آ رہی ہے رنگ روڈ کی شکل میں جو راول پنڈی کے اندر پروجیکٹ تھا اور ابھی اس کی انکوائری اس کا نوٹس نیب نے لیا ہے ابھی نیب نے اس کے اوپر انکوائری کرنی ہے ذمہ داروں کا تعین کرنا ہے اس بات کا تعین کرنا ہے کہ اس پروجیکٹ کے ذریعے حکومت کو اور عوام کو کتنا نقصان پہنچایا گیا لیکن وفاقی وزیر فواد چودری نے قبل اس کے کہ اس کی انکوائری مکمل ہوتی آج ہی تمام آہ کابینہ کے عراقین کو اس پر سے کلین چٹ دے دی رنگ کا جناب ہماری کابینہ کا کوئی وزیر کوئی معاونے خصوصی کوئی مشیر اس سارے سکینڈل میں ملوث نہیں ہے میں ان کو ان کو بے گناہ ڈیکلئر کرتا ہوں یعنی کہ اب جو حکومتی سطح پر انکوائری سے پہلے ہی کلین چٹ دینے کا بھی رواج پیدا کر دیا گیا ہے اس حکومت میں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ سٹیفائیڈ ایماندار کی حکومت ہے سٹیفائیڈ صادق و امین کی حکومت ہے لہٰذا یہاں پر اسی قسم کے فیصلے کیے جائیں گے اور اسی قسم کے فیصلوں کو مد نظر رکھا جائے گا ایسے ہی فیصلوں کی روایات قائم کی جائیں گی جبکہ عمران خان صاحب جو خود اپنے آپ کو بہت زیادہ اصول پسند کہتے ہیں اگر دیکھا جائے تو وہ اصول پسندی ہمیں کسی بھی وقت اور کسی بھی معاملے پر نظر نہیں آتی اور خاص طور پر ان معاملات میں جن کا تعلق براہ راست خود ان کی حکومت سے ہو جہاں جہاں پر ان کی حکومت کو زد پہنچتی ہے زک پہنچنے کا امکان ہوتا ہے وہاں پر کوئی احتساب کوئی اصول کوئی ذابطہ کام نہیں کرتا ابھی جسے میں نے آپ سے مثال دی رنگ روڈ پروجیکٹ کی کہ اس کی ابھی انکوئری انیشیئٹ ہونی ہے ابھی نیب نے اس معاملے کی تفتیش کرنی ہے ابھی نیب نے جا کی سارا ڈیٹا کلیکٹ کرنے ہے اور اس کے بعد آگے کاروائی کا آغاز ہونا ہے لیکن اس سے پہلے ہی یہ سارے معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کی جاری ہے کارپٹ کے نیچے دبانے کی کوشش کی جاری ہے کہ جناب ہماری کا بینہ تو بریوزم ہے ہماری کا بینہ کا تو اسکندر کوئی ہاتھ نہیں ہے تو بھئی اگر آپ کا ہاتھ نہیں ہے تو پھر کس کا ہاتھ ہے کون لوگ اسکندر ملوظ تھے کس طریقے سے ان کی اپروولز کی گئی کس طریقے سے یہاں پر پیسے دیئے گئے اس سوال کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ جناب ہماری حکومت تو کرپشن کے خلاف اس حد تک کام کر رہی ہے کہ آپ کی سوچ ہے جہاں تک آپ کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے ہم احتساب کا آغاز کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ایسے ہی معاملات ہیں اور اسی طریقے سے اگر حکومت نے چل رہا ہے تو اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں بلکہ ہم بھگت بھی رہے ہیں تین سال کے عرصے کے اندر کسی طرف سے کوئی سکھ کا سانس نہیں مل رہا نہ گورنس ہے اور نہ ہی ڈیولپمنٹ ہے کسی بھی لیول پر اگر کوئی ڈیولپمنٹ کا ایک پروجیکٹ جو ابھی صرف کاغذوں میں ہے اس کا ذکر آیا ہے تو یہ اربوں روپے کی کرپشنز کا کیس بن رہا ہے اور اگر یہ منصوبہ ایگزیکوٹ ہونے کی فیز میں آتا ہے اس کی تعمیر شروع ہو جاتی تو پھر آپ اندازہ لگاتے ہیں تو یہاں پر ہم کس قسم کا ادھم مچا رہے ہوتے لیکن آفرین ہے اس احتساب پر اور اس احتساب کے میار پر اس احتساب کے طریقہ کار پر اور اس احتساب سے حاصل ہونے والے نتائج پر جہاں پر اپوزیشن تو ہر وقت احتساب کے شکنجے میں فٹ کر دی جاتی ہے اور اس کو ہر طرح سے نہ صرف فٹ کیا جاتا ہے بلکہ سوشل میڈیا کے پی در پی اجلاس کر کے ان کو بزابطہ طور پر یہ گائیڈ لائنز دی جاتی ہیں کہ جناب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اب ان ان الزامات کے اوپر کل سے آپ نے بلکہ ابھی سے آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر اپوزیشن کی ایسی تیسی پھیڑنی شروع کر دی نہیں ہے احتساب کا بینڈ بجانا شروع کرنا ہے تاکہ اپوزیشن کی بینڈ بن جائے اور ہم احتساب کے اس علم کے ساتھ دوبارہ عوام کے سامنے کھڑے ہو سکے ہیں کہ دیکھیں جناب ہم وہ احتساب کرنا چاہتے تھے جو پاکستان کے اندر مثالی ہو اور ہم نے وہ احتساب کرنے کی بھرپور کوشش کی ہم نے لوگوں کو پکڑا ہم نے لوگوں کو جیل میں ڈالا ہم نے ان کے خلاف کیسی چلائے ہم نے ان کے خلاف سوشل میڈیا پر کیمپینز بھی چلائیں لیکن اس سے زیادہ ہم شاید کچھ نہیں کر پا رہے تھے اور اس کے لیے ضروری تھا کہ عدالتیں ہمارے ساتھ ہوں اب چونکہ عدالتیں ہمارے ساتھ نہیں تھی عدالتوں سے ریلیف ملتا تھا مسلم لیگ نون کو لہٰذا ہم نے عدالتوں کے خلاف بھی کیمپین کا آغاز کر دیا ہے اور جس طرح میں نے اب سے کل بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ عدالتوں کو بھی کنٹرول میں لانے کے لیے اب جیوڈیشل سیول سرویس کے نام سے ایک نیا پرپوزل پر غور کیا جا رہا ہے کہ سیول سرویس کی طرح جیوڈیشل سرویس کا آغاز ہو اور ججوں کی تقرری بھی سیول سرویس کے امتحان کی طرح ایک امتحان لے کر کی جائے تاکہ یہاں پر بھی کسی قسم کا جو دانہ پانی ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے چل سکے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ جھوٹ کے ہنڈیا جھوٹ کا کاروبار اور فریب کا یہ جو مکرو فریب کا یہ جو جال بناوا ہے یہ کب ٹوٹتا ہے کب آگے بڑھتا ہے کیونکہ اس کے بغیر اور کوئی چارہ نظر نہیں آرہا کہ جب تک اپوزیشن اور اپوزیشن حکومت کو ٹف ٹائم نہیں دے گی کہ اس وقت تک ہمیں ایسا کوئی امکان نظر نہیں آرہا اور بدقسمی اپوزیشن اس وقت بھی ہمیں مفلوج نظر آ رہی ہے اگرچہ پی ٹی ایم کا اجلاس بلانے کی کوشش کی جاری ہے اس مہینے کے آخر تک اور فضل الرمان صاحب متحرک ہیں شباز شریف صاحب بھی چاہتے ہیں کہ پی ٹی ایم کا جو سربراہ اجلاس ہے وہ بلایا جائے اس مہینے کے آخر میں متوقع ہے اور فضل الرمان صاحب نے آج اس سلسلے میں خافی لوگوں کو فون چون بھی کی ہیں زرداری صاحب کو بھی فون کیا ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو اعتماد کا فقدان تھا اس کو جو اعتماد کا جو بریچ آف کانفیڈنس والے معاملات تھے وہ کس حد تک آگے بڑھیں گے اور کس حد تک پی ٹی ایم فال ہو کر اپنا کردار ادا کر سکے گی لیکن جو احتساب کا ڈراما ہے وہ ہر دن ایک نئی موڑ پہ سامنے آتا ہے اور اس کے پیاز کی طرح ہر روز ایک نئی پرت کھلتی ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ احتساب صرف ایک ڈھونگ ہے اس کے سوا کچھ نہیں اپنے رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ